جو کلمہ پڑھنے والی ہیں جو کنیز فاطمہ تھی انہوں نے حضرت فاطمہ کی غلامی کو چھوڑ کے جو مغربی تہذیب کو اپنایا ہے آج ان کی عزت کا یہ حال ہے کہ بلی بائی ایپ پر ان کی تصویروں کو اپلوڈ کر بازار میں ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں حالکہ اس پر جو ہے شاسن پر شاسن بہت سترک ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ گینگ پکڑا جائے لیکن نہ تم نے ہمیں تکلیف دی ہوتی نہ ہم نے شکوے کیے ہوتے نہ تم نے اپنی بے پردہ ہو کے فوٹو اپلوڈ کی ہوتی نہ کسی کو عیب بنا کر تمہاری بولی لگانے کا موقع میں نہ ہوتا کہیں نہ کہیں خطہ تمہاری ہے خنجر کو لیے دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا تھا یہ قاتل کب تک اسے دھویا کریں لانی نہیں جاتی ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں بڑا فقر محسوس کرتی ہیں کہ میں ٹک ٹاک اسٹار بن گئی ہوں بڑا فقر محسوس کرتی ہیں میں فیس بک اسٹار بن گئی ہوں وہ میری بہنوں ٹک ٹاک اسٹار بنی تمہیں پتہ نہیں ہے جب قبر میں جاؤگی تو بچھو بھی ہے جب قبر میں جاؤگی تو سامپی ہے جب قبر میں جاؤگی تو ننگی زمین بھی ہے آج تم سوچتی ہو غیر مردوں سے بات کر کے ہم اشتار بن گئی ہیں آج تمہاری عزت کو پوری دنیا میں اچھالا جا رہا ہے آج وہ امیروں کی بیٹھیاں وہ رئیزادیاں جو اپنے پیسے پہ بڑی ناز کرتی تھی جو پچاس پچاس ہزار کا موائی لا کے مہنگی مہنگی گاڑیوں میں سیلفی لیا کرتی تھی جو مہنگی مہنگی پارکوں میں سیلفی لے کر کے لوگوں نیٹ پہ ڈالا کرتی تھی آج ان کی سیلفیوں کو چھرا کر کے آج ان کی ویڈیو کلپ کو چھرا کر کے کلی بھائی ایپ پہ ڈالا جا رہا ہے اور ایپ پہ ڈالنے کے بعد میں ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں مجھے اب بتاؤ لوگوں تمہاری عزتوں کے جنازے نکل گئے تمہیں کب ہوش آئے گا ارے تم اگر اب بھی نہ سملو گے تو تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ارے توبہ کرو توبہ کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ سے لگ جاؤ اپنی بچیوں کو پرنا دے دو پرنا دنیا میں بھی بے عزت ہوگے میدان محشر میں بھی بے شک حقیقت حقیقت اللہ اکبر حقیقت محسوس نہیں کرتے آج جو بھی حیائیہ ہو رہی ہیں لوگوں کیا سمجھ تو پکڑ لیں گی پکڑ سب کی ہوگی جب میں نے کہا نبیوں کے بیٹوں کو نہیں چھوڑا اللہ نے ان کے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو لوگوں تمہاری اور ہماری بیساد اور اوقات کیا ہے حقیقت بس وہ بات پوری کر دوں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ترک تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے پوری دنیا تمہیں ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے آج پوری دنیا تمہیں بدنام کرنا چاہتی ہے آج پوری دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے لوگوں اس وقت تمہیں پم یا پارود کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تمہیں دعاؤں کی ضرورت ہے دعا کرو دعا کرو یا اللہ تمہیں نیک بنا دے جس دن تم نیک بن گئے نا اس دن تم ایک بن جاؤ گے اور جس دن تم ایک بن گئے نا دنیا میں سب سے مضبوط بن جاؤ گے اور لوگوں تم وہ قوم ہو کہ تمہارا ہلیہ دیکھتے لوگوں نے کلمیں پڑھ لیئے اور لوگوں تم وہ لوگوں تم سے بات کر کے لوگوں نے تمہارا مذہب قبول کر لیا ہے تمہارا مذہب تلوار چلانے سے نہیں پھیلا تمہارا مذہب کردنے کاٹنے سے نہیں پھیلا اور تمہارا مذہب تو کردار سے پھیلا ہو مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہو تمہارا مذہب اگر پھیلا ہو تو خدا کی قسم اپنا تمہارا مذہب مذہب اسلام اپنی سچائی کے ذریعے پھیلا